اسلام علیکم سٹوڈرنٹس آج ہم لوگوں نے لیمفوماس پڑھنے ہیں لیمفوماس آپ کو بتائیں بہت دفعہ آپ نے پہلے پیثالوجی میں پڑھ لیا ہے لیمفوماس بھی بسیکلی نیوپلیزیاز ہی ہیں یہ ایسی نیوپلازم ایسا کینسر ہوتا ہے جو کہ رائز ہو رہا ہوتا ہے لیمفوائٹ ٹشو سے کہاں سے رائز ہوتا ہے لیمفوائٹ ٹشو سے رائز ہوتا ہے لیمفوماس کو ہم دو بین کٹیگریز اور پھر فردر سب کٹیگریز میں بھی ڈ لیمفوما ہے جو ہوجکن لیمفوما ہے اور نون ہوجکن ان کا ڈیفرنس آپ کو بتا ہونا چاہیے ہوجکن لیمفوما میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو لیمف نوڈ انوڈمنٹ ہے یا جو نوڈز ہیں وہ ایکزیل گروپ آف نوڈز انوڈز ہوتا ہے وہاں سے یہ ٹیومر جو ہے یا نیوپلازم جو ہے وہ رائز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو موستی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سنگل ایکزیل نوڈز تک کیا رہتا ہے ٹیومر جو ہے وہ لوکلائز ہ ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر اگر ہم بات کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ پیریفرل نوڈز جو ہیں باڈی کے وہ انوڈز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پیریفرل نوڈز انوڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوسری ہوجکن لیمفوما کی بہت امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر ایک امپورٹنٹ سیل جن کو ہم کہتے ہیں ریڈ سٹن برگ سیلز آر ڈی 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 اس طرح کا جیسے آل کی آنکھ ہوتے ہیں اس طرح دو کر کے دو سیلز ہوتے ہیں بیچ میں نوکلیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریڈ سٹن برگ سلز پوزیٹیو ہوتے ہیں وہ ہی ہوجکن لیمفوما کی پہچان ہے جبکہ یہاں پہ ریڈ سٹن برگ سلز نہیں ہوتے ہیں تیسری امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ کنٹیجیس سپرید ہوتا ہے یعنی فور اگر یہاں پہ انوڈز ہوتا ہے تو اناٹومی کے لیے پھر یہ لیمف نوڈ ہو سکتے ہیں یہ انو سپرید ہوتا ہے لیکن جو چیز ساتھ ساتھ ہے وہ انوڈیس ہے اس کے اندر سپرید ہوتا ہے لیکن یہ نونڈ کنٹیجیس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بارڈی کے پارٹس میں ڈیفرنٹ طرح کے نوڈز کے اندر اینیو پلازم آرائز ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بارد یہاں پہ جو ایکسٹرہ نوڈل انوڈمنٹ ہے ہو سکتی ہے لیکن کافی زیادہ ریئر ہے ایکسٹرہ نوڈل انوڈمنٹ کافی زیادہ کامن ہے یہاں پہ اور لاس بات آپ نے یاد ر رہے ہیں یا پھر ہم اس ویلڈر رنگ نوڈز جو ہوتا ہے ہمارے اورل کیوٹی کے اندر ویلڈر رنگ نوڈ وہ اتنے زیادہ ویلڈر رنگ نوڈ جو ہیں وہ اس میں انوالو یا اتنے زیادہ نہیں پریزنٹ کرتے اس کے نیو پلازم کے ساتھ لیکن یہاں پہ ان کی انوالمنٹ ہے تو میں نے کیا کہا کہ لیمفوما کا مطلب ایسا نیو پلازم ہے جو لیمفوائیٹ ٹیشو سے آرائز ہوتا ہے لیمفوما ہوجکن اور نون ہوجکن ہو سکتا ہے ہوجکن لیمفوما میں ہمارے پاس موسلی نیو پلازم لوکلائز ہوتا ہے تو سنگل ایکزیل گروپ آف لیمف نوڈ لبکہ یہاں پہ پیریفرال نوڈز انوالو ہوتے ہیں ریڈ سٹنبرگ سیلز ہیں ریڈ سٹنبرگ سیلز نگیٹیو آتے ہیں سمیر پہ ہمیں نظر نہیں آتے یہ کنٹیجیس سپرید ہوتا ہے ناٹومی کے لیے ساتھ ساتھ یہ نون کنٹیجیس لی سپرید کرتا ہے ایکسٹر نوڈل انوالمنٹ اتنی کومن نہیں ہے ریئر ہے یہاں کومن ہے اور مزنٹرک نوڈ اور جو ویلڈر رنگ نوڈ ہیں وہ ریئرلی انوالو ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ بڑا کومنلی انوالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے بات کرنی ہے سب سے پہلے ہوجکن لیمفوما کی ہوجکن لیمفوما کی دو تین باتیں آپ کو پتا ہونے چاہیے ایک تو یہ کہ یہ سنگل ایکسیل گروپ آف لیمف نوڈ تک محدود ہوتا ہے دوسری امپورٹن بات کہ اس کے اندر ریڈ سٹن بک سلز ہیں اور تیسری بات کہ یہ انٹومی کل پیٹرن میں کنٹیجیس ہے انٹومی کے لیے سپرید کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب کلینکل پریزنٹیشن جو کہ آپ کا کنسرن ہے میڈیسن میں اور آپ نے دیگنوزز اور انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ پلان بتانا ہوتا ہے سو کلینکلی پیٹے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر ہم میں کیا ملتی ہے لمف اینوپیتی ہوتی ہے لمف انلارжمنٹ ہوتی ہے اب اس لمف انلارجمنٹ کی کچھ سپسیفک کریکٹریسٹکل ہیں کہ یہ جو لمف انلارжمنٹ ہے most commonly cervical nodes جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں نمبر ٹو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو انلارجمنٹ ہے یہ painless enlargement painless lymph اینوپیتی ہوتی ہے تیسری بات آپ نے لمف نوڈ کی consistency بتانی ہے ہے کہ وہ ربری ان نیچر ربری کنسسٹنسی کے ہوتے ہیں اور چوتھی بات یہ کہ ان کا کنٹیجس سپریڈ ہوتا ہے اور وہ سپریڈ بھی کس طرح سے ہوتا ہے ان اٹومیکل پیٹرن کی بیس پر ٹھیک ہے جو بھی اس کے ایڈیس ان نوڈز ہوتے ہیں وہ انوال ہو جاتے ہیں اچھا لمف انلارجمنٹ کے بعد ہپیٹک اور سپلینو مگیلی ہپیٹو سپلینو مگیلی یعنی سپلین سے زیادہ لیور بڑا ہوتا ہے اور ساتھ میں تیسری اپنے بات یاد رکھنی ہے کہ ہم کہتے ہیں بیس سمٹمز آتے ہیں اب بیس سمٹمز سے مراد کون سے سمٹمز ہوتے ہیں بیس سمٹمز میں تین چیزیں یوزیلی آ رہی ہوتی ہیں کہ ایک تو پیشن کو فیور ہوتا ہے دوسرا اس کو درنچنگ نائٹ سویٹس ہوتے ہیں اور تیسری اپورٹن بات یہ کہ اس کا تقریباً دس پرسنٹ سے زیادہ ویٹ لاؤس ہوا ہوگا ٹھیک ہے سو ایک تو لیمف نوڈ انلارجمنٹ ہے ہپیٹو سپلینو مگیلی ہے اور بی سمٹمز ہیں کس میں حوجکن لیومفومہ میں ٹھیک ہے اب w ho نے حوجکن لیومفومہ دو ٹائپ میں ڈیوائیڈ کیا ہوax ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حوجکن لیومفومہ سکتا ہے اور دوسری طرف نون کلا śکالحوجکن لیومفومہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نون کلا ... ہوجکن لیومفومہ ہے اس میں فردر آگے ایک ہی سب ٹائپ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں pending لیمفوسائیٹ پری ڈومیننس کیا ہے لیمفوسائیٹ پری ڈومیننس یا پری ڈومیننس ہوجکن لیمفوما لیمفوسائیٹ پری ڈومیننس اب یہ جو لیمفوسائیٹ پری ڈومیننس ہے اس کے کیا فیچرز ہیں اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں تو اس کے اندر آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ زیادہ تر موسٹ کومنلی کس میں پایا جاتا ہے ینگ میلز میں ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کچھ ٹائپ فی میل میں ہے کچھ elderly male میں common ہے تو یہ young male میں پایا جاتا ہے اس کے بعد جب ہمارے پاس reed sternberg cells تو ہوں گے کیونکہ یہ Hodgkin lymphoma کی ایک subtype ہے اور اس کا بھی ایک specific variant ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں lympho histiocytic variant اور اس کی جو appearance ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے popcorn appearance پاپکون appearance کی طرح کے cells ہوں گے اور اس کو ہم کہتے ہیں lympho histiocytic variant of reed sternberg cell ابستین وار وائرس ہم دیکھیں گے یہ ساتھ میں negative ہوتا ہے اور اگر ہم prognosis کی بات کریں تو اس کی best prognosis ہے سائے ہو کہ یہ اتنا کوئی مشکل نہیں تھا most commonly young males میں ملتا ہے popcorn appearance ہوتی ہے lympho histiocytic variant of reed sternberg cells کی ابستین وار وائرس نیگٹیو ہے اور prognosis اس کی کافی اچھی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ جو classical Hodgkin lymphoma ہے اس کی آگے چار فردر subtypes ہیں اس میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمنارے پاس آتا ہے lymphocyte rich نمبر 2 وہ بتا دیتا ہے lymphocyte depleted یا lymphocyte poor بھی اس کو کہتے ہیں یا lymphocyte depleted ٹھیک ہے so classical Hodgkin lymphoma lymphocyte rich ہو سکتا ہے lymphocyte depleted ہو سکتا ہے یہ نمبر 3 ہم کہتے ہیں mix ہو سکتا ہے یہ نمبر 4 ہم کہتے ہیں nodular seclerosis ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نمبر 4 ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے nodular seclerosis so lymphoma دو ترہاں کا ہے Hodgkin non Hodgkin Hodgkin دو ترہاں کا ہے classical non classical non classical میں lymphocyte predominant classical میں آتا ہے lymphocyte rich lymphocyte depleted mixed یا nodular ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ جو lymphocyte rich ہے نا یہ زیادہ common ہوتا ہے old males کے اندر کیا ہوتا ہے یہ زیادہ تر common ہوتا ہے old males کے اندر نمبر 2 ہمیں بتا ہے کہ اس کے اندر reed stunberg cells تو ہیں ہی ہیں لیکن کافی زیادہ abundant lymphocytes بھی ملتے ہیں کیا ملتا ہے abundant lymphocytes بھی ملتے ہیں background infiltrates میں بھی lymphocytes ہوتے ہیں 30% cases میں یہ eeps 10 bar وائرس positive آتا ہے ان 30% cases میں اور prognosis اس کی اچھی ہے ٹھیک ہے جو lymphocyte depleted ہے اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی زیادہ common ہوتا ہے یہ بھی older male میں ہے یہ بھی older male میں ہی ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ common ہے as compared to lymphocyte rich variant کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ reed stunberg cells کے ساتھ زائرہ lymphocyte تو ہوتے نہیں ہیں تو ہمیں diffuse کیا ملتی ہے fibrosis ملتی ہے background infiltrates میں lymphocyte اتزادہ نہیں ملتے eeps 10 bar وائرس positive HIV positive ہو سکتا ہے and the prognosis is worse اس کی worst prognosis ہے اور اس کی best prognosis ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر بٹے ہم mix کی بات کریں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی زیادہ تر سب سے زیادہ جو most common ہے وہ nodular secular osis ہے اور second most common mixed ہوتا ہے males کے اندر یہ دونوں common ہیں لیکن زیادہ یہ common ہے ٹھیک ہے so یہ second most common ہے اس میں آپ کے پاس صرف جو ہے وہ ریڈ سٹنبرگ سیلز ہوتے ہیں کوئی fibrotic band کوئی fibrosis کوئی lymphocyte کچھ بھی نہیں ہوتا 70% cases میں یہ eeps 10 bar وائرس کے لئے positive ہوتا ہے اور prognosis اس کی ٹھیک ہے intermediate ہے overall اگر ہم دیکھیں تو most common وہ یہی ہے اور especially یہ وہ ہے جو کہ ہمیں females میں ملتا ہے کیونکہ یہ تینوں تو males میں ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ most common ہے overall اور یہ وہی ہوجکن lymphoma ہے جو females میں بھی common ہے اس میں بیٹے ہمیں ریڈ سٹنبرگ سیلز اور fibrotic band بھی ملتے ہیں باقی ہم دیکھیں تو وائرس اس کی لئے نگیٹیو ہے اور prognosis اس کی بھی اچھی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ پکچر چھوٹی ہو گئی تھی ہم یہاں دوبارہ دیکھ ملتے ہیں اور پلس ہمیں fibrotic band ملتے باقی اپسٹین بار وائرس نگیٹیو ہوتا ہے اور اوورال اس کی prognosis جو ہے وہ ایکسیلنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بات نمبر ٹو ہمارے پاس مکس آجاتا ہے یہ سیکن موس کومن ہے اس کے اندر ہمیں ریڈ سٹنبرگ سیلز ملتے ہیں لیکن fibrotic band نہیں ملتا ٹھیک ہے اپس ان بار وائرس پاس سیلز ہو سکتا ہے prognosis intermediate ہے اس کے اندر ریڈ سٹنبرگ سیلز کے ساتھ ابنڈنٹ لمفوسائٹ ملتے ہیں اپس ان بار وائرس پاس سیلز سکتا ہے اور یہاں ریڈ سٹنبرگ سیلز کے ساتھ آپ کو نیکس چیز کیا مل رہی ہوتی ہے نیکس چیز آپ بہت زیادہ وہاں پہ دیفیوز فائبر سس ٹھیک ہے تو یہ پیٹرن آپ نے یاد رکھ ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے اس کو ان آربر سٹیجنگ سسٹم کہتے ہیں یہ بہت آسان سہی ہے اس پہ سٹیج وان ٹو ہے مور دن ٹو نوڈل ایری لیکن اپسی لیٹرل سائی دیفرام کی دوسری سائی پہ سپریڈ نہیں ہوا یہاں پہ دیفرام کی دونوں طرف سپریڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سٹیج 4 میں کیا ہوتا ہے ایکسٹر نوڈل انوالمنٹ بھی شروع سٹیج میں سمٹم ساتھ آ جاتے ہیں تو یہ سب کلاسفیکیشن بھی بک میں بتائی بھی آپ کو آنی جائیے اگر ایک پیشن کو لیمف ایڈینو پیتی ہے سروائی کے لیمف نوڈ کی رب بری نیچر ہے ساتھ میں ہیپیٹوس مگیلی بھی ہے سب سے پہلے ہم لوگ ملتا ہے بیٹے ریز مل سکتا ہے سیرم ال ڈی ایج کراتے ہیں سیرم ال ڈی ایج ہمیں ریز مل سکتے ہیں اگر یہ ریز ملے تو یہ پور پروگنوسس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں ساتھ میں امپورٹن چیز ہم چیسٹ ایکسرے کرتے ہیں چیسٹ ایکسرے پہ امپورٹن چیز اور آخری چیز ہم دو نے ایکسیجنل لیمف نوڈ کی بیوپسی کرنی ہے اور اس بیوپسی کے اوپر جس امپورٹن چیز ہمیں مل ہے وہ ہمیں ملتے ہیں یہاں پہ ریز سٹن برگ سیل کے بارے میں ہم بتا چک کیوں یہ اس طرح سے دو سیل ہوتے ہیں جیسے اللہ کی آنکھیں ہیں ٹھیک ہے آپ کے وقت میں وہ بنا آول آئے کی طرح یہ زینوفیلک بیش میں نیوکلائے ہوتے ہیں بائی لابیولر نیوکلائے بلکل ایک دوسرے کی اگزیکٹ کوپی لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لینا لاست چیز آ جاتی بیٹے کہ ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرنا پیشن کو کیا کرتے ریڈیو تھی کرتے ہے ٹھیک ہے اے بی وی ڈی میں ہمارے پاس آتا ہے ڈاری میسین بلیو میسین وین کرسٹین ڈے کربزین ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر پیشن جو ہے بہت ایڈوانس تیج میں یعنی 3 اور 4 میں چلا جائے گا تو ہم ریڈیو تھی بھی کرتے ہیں اگر وہ ڈیزیز ریلیپس کرے آفٹر ریڈیو تھی تو ہم کیمو کرتے ہیں آفٹر کیمو پھر ریلیپس کر جائے تو پھر ہمیں بون میرو ٹرانس پلانٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو مین ٹریٹمنٹ ہے کیمو ریڈیو کیمو نون حوچکن لیمفوما نون حوچکن لیمفوما کے کریکٹرسٹک فیچرز ہم پڑھ چکے ہیں اس میں مونو کلونل پرولیفریشن ہوتی ہے لیمفوید سیلز کی بی سیلز یا ٹی سیلز جو ہیں وہ بہت زیادہ پرولیفریٹ کرتے ہیں زیادہ تر بی سیل سیونٹی پرسند کیسز ہوتی اور کنٹیجیس سپرید ہم نے بات کر دی ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نمبر ٹو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ریٹ بھی ہوتا ہے ہائی گریٹ بھی ہوتا ہے لوگ ریٹ اندر جو ہے بون میرو انفولمنٹ زیادہ کامن ہے اس کمپیر ٹو ہائی گریٹ اور ایکسٹر نوڈل انفولمنٹ زیادہ کامن ہے ایکسٹر نوڈل پریزنٹیشن میں ابڈومینل انفولمنٹ ہوگی تو ہپیٹوس بینو مگیلی سکن انفولمنٹ ہوگی تو میکوس فنگ آئید ہوتے ہیں کلاس فیکیشن سیم باقی ہم نے بیوپسی کرنی ہے لیکن بیوپسی پہ ریچ جان باک سیلز ہمیں یہاں پہ نہیں ملتے اب depending اپون اس کی پریزنٹیشن یا تو بیٹے یہ لوگ ریٹ ہو سکتا ہے اگر یہ لوگ ریٹ ہوتا ہے تو ہم نے اس کی سٹیج ون پہ ریڈیو تھیرپی کرنی ہوتی ہے ریڈیو تھیرپی کے بعد وہ کہہ رہا ہے جو ریگمن آپ نے یوز کرنا ہوگا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں rcvp rcvp کے اندر rituximab ہے cyclophosphamide ہے vincristine and pridnisolone high grade میں r chop کر دیتے ہم r کا مطلب rituximab ہوتا ہے cyclophosphamide ہے hydroxy dunorubicin آ جاتا ہے o کے اندر oncowarren آ جاتا ہے and p کے اندر pridnisolone آتا ٹھیک ہے اور ریڈیو بھی ہم combine کر سکتے ہیں یا موسی ہم chemotherapy اور اگر ہم نے دیکھ ہے کہ localize disease ہے بلکی disease ہے spinal cord کو compress کر ہے تو بیش میں ہم ریڈیو therapy بھی ڈھالیں گے early stages میں only ریڈیو therapy advanced stages میں chemo اور ساتھ میں یہ چیزیں ہیں تو اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے cervical lymph nodes ہیں ربری ہیں ساتھ hepatos sphinomagelly fever night sweat case tree weight loss ہے تو lymphoma ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فردر پھر وہ Hodgkin ہے یہ non Hodgkin اس میں وہ بتا دے گا کہ peripheral lymph node ہے non contagious involvement ہے اور extra nodal involvement زیادہ common ہوتی ہے non Hodgkin میں بڑا clear cut feature دے دیتا ہے یا بتا دے گا کہ ہمیں reed stundberg سال نہیں ملے تو پھر وہ known Hodgkin ہے لیکن mostly Hodgkin میں سے ہی question آتا ہے اس کو پڑھ لیں کوئی concern یا کوئی question ہو تو وہ